بابا کہتے ہیں ایسے اگر بچیاں بیٹھ کر کے بار بار سمجھائیں تو لوکک پر لوکک مات پتہ کا اچھا شکر کریں گی باپ رچتہ کا کام ہے استری بچوں آدھ کو اپنا ساتھی بنانا اپنی رچنا کو بھی تو راستہ بتانا ہے کامچتہ کا سودہ بدل کر کے جانچتہ پر بیٹھنا ہے بابا کہتے ہیں ایسے ایسے بودھ بنا کر بہت اچھے شبدوں میں بڑے شبدوں میں لکھ کر کے لگا دو باپ کو تو دیکھو شیوہ کا بہت اونہ رہتا ہے باپ تو ہے نیراکاری نیراہنکاری دیکھو کیسے بیٹھ کر کے بچوں سے بچوں کی پیار سے پالنا کرتے ہیں کہتے ہیں نا اب دیکھنا ہسے کی بات بابا کہتے ہیں کہتے ہیں نا راستے چلتے برامن فس گیا کہاں تو کتنی اونچی بات بابا ہمیں بتا کر کے شیوہ کے پلان بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں بچے کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے ہیں بار بار سکھانا پڑتا ہیں تو بابا کہتے ہیں جیسے گیا ہوا ہے راستے چلتے برامن فس گیا تو یہ برامن بھی کونسا ہوا برامن شیو بابا نہیں فسا کونسا برامن بابا نے جس کا رتھ لیا وہ سکاہ وہ اپنی بات بتاتے ہیں بابا کہتے ہیں نا کبھی میں بولتا ہوں کبھی یہ بھی بولتا ہے دونوں ہی تو باپ ہے باپ کو تو بہت اونہ رہتا ہے بابا کہتے ہیں بابا کو تھوڑے ہی ساکار بابا کو تھوڑے ہی پتا تھا ایسی پروش کریں گے میں برامن بن پھر شری کرنارین بنوں گا کتنی گالی کھائی ہے شروع شروع میں ہیدر آباد سے جب کراچی آئے جب پویتر تھا کا پہلا پہلا سندرہ ماتاوں نے باندھا تو کیا کیا ہنگا میں ہو گئے ہیسٹریوں میں تو سنا ہے نا تو کبھی کبھی بابا مرلی میں اس کا بھی ورنن کرتے ہیں بابا کو تھوڑے ہی پتا تھا ایسے ہوں گا کتنی گالی کھائی ہے بابا کہتے ہیں بچے تمہارے سے بھی جاستی میں نے گالی کھائی ہے برماں بابا جب ایسے کہتے ہیں راستے چلتے بس کہا شبابا کہتے ہیں تم نے کیا گالی کھائی ہے تمہارے سے تو میں نے جاستی گالی کھائی ہے کونسی کا گالی جاستی شبابا کو ملی تم کو تو ایک دو گالی تھوری سی ملی ہے مجھے تو پتھر بطر تھکر میں ٹھوک دیا ہے تو دیکھو میری کتنی بڑی نندہ کر دیا ہے راج ابھی جب راج بھاگ پانا ہے تو تھوری سی گالی کھائی تو کیا بنی بات باپ کہتے ہیں مجھے تو آدھا کلپ سے گالیاں دیتے ہی رہتے ہیں اب یہ بھی تو ڈراما کا انادی کھیل بنا ہوا ہے ایسا جان کر سب کچھ پھر چپ ہو جاتا ہے کیا آگے بولیں بابا کہتے ہیں پھر سے بچوں کو یاد لاتے ہیں بابا کہتے ہیں لادلے بچے میں اس طرح میں آیا ہوا ہوں اس لیے لاج رکھنا اس کا سورگ کا مالک بنے گے تو پھر جابی تو بنانی ہوں گی اس لیے اس لیے پرشارت کر اور یہ آدھا کمار ایسے جا کر کے یہ چتر لے کر جا کر کے سمجھاؤ گھر گھر میں یہ اچھی ریت گھر گھر میں بول لگاو جو آتے ہیں کم سے کم وہ اپنے گھر گھر میں بول لگا دے آ کر کے اور لکھا ہوا ہو باہر سے بوڑ آ کر کے بے حد کے باپ سے بے حد کا برسا لو بابا جانتے ہیں ان سنیاشیوں کو اور ان بری بری لوگوں کو انت میں جگنا ہے ضرور کیونکہ تم بچے بھی سروس کرتے کرتے دن پرتے دن ہشیار ہوتے جائیں گے شکتی ملتی جاتی ہے نا دیکھتے تو ہوں بنا سامنے کھڑا ہے لرائیاں لگ رہی ہیں اور یہ ہے رودرہ آم ناشی گیاں یگے اور ہم سب ہے برہم پھر ہم برہم سودیتا بنے گے پرانتو جتنا جتنا پرشارت کریں گے اتنا ہی اونچ پت پائیں گے بابا کہتے ہیں بچے دن پرت دن جتنا تم ہشیار ہوتے جائیں گے تو یہ سب باتیں سمجھانا بڑی سہج ہوتی جائیں گی ابھی باپ کا روپ بھی تو سمجھا ہے واسطوں میں باپ کا روپ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے باپ بھی چھوٹا سا اسٹار کے معافق ہی ہیں نئے کو پہلے ہی یہ نہیں بتانا ہے جب اچھی ریت سے سمجھ جائے تب ہی پھر اور پوچھے کیا اتنا بڑا روپ ہے بابا کا تب سمجھانا ہے کہ واسطوں میں جیسے آتماتی سوکیا مسٹار کے مثل ہے باپ کا بھی پرما آتما اس کا بھی ایسا ہی روپ ہے تو نئے کو پہلے ایسے ہی سمجھانا ہے یہ ساکھاتکار تو بہتوں کو ہوتا رہتا ہے پرانتو اگر وہ بڑی باتیں بتائیں گے تو انہوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی سمجھانا ہے جیسے آتمات چمکتا ہوا اسٹار ہے ویسے ہی باپ بھی چمکتا ہوا اسٹار مسل ہے پرانتو ہم آتمائی ہیں اور باپ کو پرما آتما کہا جاتا ہے پرما آتما برما کے تن میں آکر کے باجو میں جہاں آستا جہاں آتمہ رہتی ہے اس کے باجو میں آکر کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے گرو کے باجو میں شش بیٹھ جاتے ہیں تو باپ ابھی تم بچوں کو سکھلاتے رہتے ہیں باپ دادا کمبائنڈ ہیں پرانتو یہ بہت گوئی راز ہیں پہلے باپ کا پریچہ دیکھ کر کے پھر دیرے دیرے ان کو یہ اچھی ریت سے سمجھانا ہے جب کوئی پوچھے تب سمجھانا نہیں تو بس بابا بابا ہی کہتے رہو بابا ہی ہم کو یہ سہج راج یوگ سورگ کے لیے سکھلا رہے ہیں ابھی یہ تو تم بچے جانتے ہیں اس سمجھ جو کچھ بھی پاسٹ ہوا ڈراما جو بھی وگنات پڑے پاسٹ ہو گئے وہ بھی ڈراما میں تھا ڈراما وہ بیٹ گیا وگنا تو پرتے رہیں گے بچوں کو بھی مایا زور سے طوفان میں لائیں گی پرانتو بچوں کو یاد رہے اگر پکے نشجہ بدھی ہے تو بابا کہتے ہیں بچے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا اگر ہاتھ چھوٹ گیا یا سنشہ آ گیا تو مایا تو بڑی اجگر ہے وہ تمہیں کھا لیں گے ایسے دیکھو اچھے اچھے لال بچے بابا کے اچھے اچھے لال بچوں کو سندھی میں پیار سے لال پٹ بھی کہتے تھے اچھے اچھے لالوں کو بھی وہ سندھی میں لال پٹ پٹ بنا بچا کہتے تھے تو بابا وہ اکھیر بول رہے ہیں کلب پہلے بھی ایسا ہوا تھا اس لیے جو تکھے وشال بدھی بچے ہیں وہ نہ ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں بچوں کو بھی بیچار ساگر مطن کر کے باب کے باتوں کو اچھے لیت سمجھنا ہے اور پھر اوروں کو بھی سمجھانا ہے دیکھو باب تو روپ بسند ہے تم بچے بھی روپ بسند ہو بابا کہتے ہیں میں بھی ہوں اسٹار میرے میں بھی یہ میرا پارٹ نوندہ ہوا ہے ہر ایک آتما میں اپنا اپنا پارٹ تو بھرا ہوا آئی ہے اب یہ سب باتیں سائنس کا مندی سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ آتما سٹار ایمارٹل ہے جس میں ایمارٹل پارٹ بھرا ہوا ہے اس کا کبھی بھی انت نہیں ہوتا پر ماتما اوناشی ہے تو آتما بھی اوناشی ہے یہ ہے ڈراما چلتا آتا ہے آدھی انت کوئی ہے نہیں کیونکہ انت ہونے کے بعد آرومیٹیک آج شروع ہو جاتی ہے تو کبھی بنا کبھی پورا ہوں گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے بابا کہتے ہیں ابھی تم بچے ہو اندھوں کی لاتھی نینہین جو نہیں جنہوں کو گیان کا نیتر نہیں ہے انہوں کو تمہیں یہ راستہ بتانا ہے ابھی تو کلیو کا انت ہے ڈراما کی آ کر کے ڈراما آ کر کے پورا ہونے پر پہنچا ہے تو آپ تو سب کی واسطہ میں وان پرست عویشتہ ہیں اس لیے سبھی کو آپ وانی سے پڑے جانا ہی ہے باب کہتے ہیں میں آیا ہوں سب کو لے جاؤں گا اس لیے جتنا ہو سکے باب کو یاد کرو تو تمہاری بھی کرموں کا کھاتا بنا شوں گا باب کو یاد کرنا اس کو ہی روحانی یاترہ کہا جاتا ہے باب کہتے ہیں ہی راہی بچے تھک مت جانا باب رچنا کو صدا بار بار یاد کرتے رہنا کیونکہ تمہیں اس رچنا کا ہی تو مالک بننا ہے اب یاد کرنا بچے کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو عطی سہج ہے بس یہی پکا کر دو صدا شے بابا کو یاد کرتے رہنا ہے بھل موٹر بھی چلاتے رہو پرنتو بدھی کا یوگ باب کے طرف لگا ہوا ہوں دیکھو یہ بابا ساکار بابا تمہیں اپنا مثال بتاتے ہیں میں نارین کی پوجا کرنے بیٹھتا تھا تو بدھی ادھر ادھر اوہ طرف چلی جاتی تھی جب ایسا ہوتا تھا بھکتی مارک میں بابا کہتے ہیں پھر میں اپنے کو چوات مارتا تھا ابھی بھی دیکھو پرشارت کرتے کرتے اب یاد رہے ایسے پرشارت کرتے کرتے دوڑ شری چھوڑنا ہے منش تو بھکتی کرتے ہیں کرشنا کے یاد میں ہم شری چھوڑیں ہم کرشنا کے یاد میں شری چھوڑیں گے تو کرشنا پوری میں جائیں گے پرانتو کرشنا تو سب کا باپ ہے ہی نہیں باپ تو سب کا ایک ہی ہے نیرہ کارش پرمات چھوڑنا ان کو ہی تمہیں یاد کرنا ہے اس کو ہی تو گاتے رہتے ہیں سدگتی داتا رام تو سدگتی داتا باپ آ کر کے تم سب کی سدگتی کرتے ہیں کیونکہ مکتی تو سب کو ملنی ہے پھر جو ابھی پرشارت کریں گے انہوں کو پھر سدگتی ارثات نئی دنیا میں جا کر کے نئی دنیا کے سکھ دیکھنے ہیں ضرور ہے نئی آتما اوپر سے آتی ہے تو انہوں کو تو مان ملتا ہی ہے تم بچے جانتے ہو اب یہ رادانی استعپن ہو رہی ہے ہم ابھی ہم سو دیوی دیتا بن رہے ہیں اب تم برہم کہیں گے ہم ابھی سنگم یگ پر ہیں باقی تو سب کل یگ میں ہیں یہ آنے والے جب سمجھ جائیں گے جب انہوں ضرور بدلیں گی دیکھنے میں آ رہا ہے اب دیکھو مہاباری مہابارت لرائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں بیچ پیچ میں چھوٹی لرائیوں کے دوارہ یہ ریال سل ہو رہی ہے اب یہ ساری نالیج جو باپ نے تمہیں آ کر دی ہے تمہارے دوارہ یہ سب نالیج ملنی ہے باپ آیا ہے وشیش ماتاؤں کو لفٹ دینے کے لیے کیونکہ بہت سمیسے ماتاؤں پر بہت اتی اچار ہوتے آئے ہے آخر بھی باپ رہم دل ہے باپ کو ہی گریب نماز گایا ہوا ہے اس لیے گپت سادار روپ میں باپ آ کر کے تم ماتاؤں کو آ کر کے آگے رکھتے ہے یہ گیان کا کلش باپ نے ماتاؤں کے سر پر ہی رکھا ہے اس لیے ماتاؤں کو بہت ہشار ہو کر کے سروس میں بھی آگے بڑھتے رہنا ہے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکیل دے بچوں پریت مات پیتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڑ ماتاؤں روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نام ستے روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نام ستے پھر سے مرلی کا سار چھوٹی سی دو پوئنٹ میں ہر ایک پرشارت کو ساکھی ہو کے دیکھ تے رہنا ہے اور سویام آٹھ گھنٹے تک باپ کی یاد میں رہنے کا ابھیاز کرنا ہے دوسری پوئنٹ باپ سمان روح بسند بن کر بیچار ساگر مت ھن کر جیان دان دیتے رہنا ہے اندھوں کی لاتھی ضرور بن ہے آج کا وردان میرے پن کو چھوڑ کر آج کا وردان میرے پن کو سنتوشت رہیں گے جب میرا پن آتا ہے تب تو تنگ ہو جاتے ہیں سوچتے ہے میرا بچہ ایسے کرتا ہے جہاں میرا میرا پن میرا جو بی لوک سمپتی ہے جو کچھ بھی ہے بابا کہتے ہے سب باب کے حوالے کر دو حوالے مانا بچہ میرا بچہ ایسے کرتا ہے جہاں تیرا تیرا آیا تو تیرنے لگ جائیں گے تیرا تیرا کہنا ارثات سوامان میں رہنا میرا میرا کہنا ارثات ابھی مان میں آجان آج کا سلوگن ہر سمیں بدھی میں باپ اور شریمت کی سمرتی رہے تب کہیں گے دل سے سمر پت آتما ہے ہر سمیں بدھی میں شریمت کی سمرتی اور باپ کی سمرتی رہے تو کچھ بھی کریں گے تو شریمت لے کے ہی کریں گے تب کہیں گے دل سے سمر پت آتما ہے اوم شانتی شانتی شانتی